اسلام علیکم اس محمد نسیر ایٹا سیٹی کا یہ پیپر ہے جو کہ 17 اپریل 2022 کو کنڈکٹ ہوا اس کے انگلیش گرامر کے ایم سی کیوز ایکسپلینیشن کے ساتھ سالو کرتے ہیں اگر آپ پہلی دفعہ چینل پہ آئے ہوں تو سبسکرائب کر کے بلکہ بٹن کو بھی پرس کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہا کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں ری رائٹنگ جب آپ پویٹ کی ورڈز یا آئیڈیاز کو اپنے الفاظ میں لکھتے ہیں تو اس کو کیا بولتے ہیں ایسے پیراگراف پیرافریز یا سٹوری تو ایسے جو آپ پویٹ کی ورڈز کو اپنے آئیڈیاز میں لکھتے ہیں اس کو پیرافریزنگ بولتے ہیں تو سی یہاں پر انصر ہے ایک پویم میں گروپ آف لائنز کو کیا بولتے ہیں کوٹرین سسٹیٹ سٹینزا یا اکٹیو کوٹرین فور لائنز کا سٹینزا ہوتا ہے سکس لائنز کا سٹینزہ ہوتا ہے اکٹیو ایٹ لائنز کا ہوتا ہے تو یہ جنرلی آپ گروپ آف لائنز کو ایک پوائم میں سٹینزہ بولتے ہیں تو سی یہاں پہ انسر ہوگا نیکسٹ ہے ایسے ورپس جو کہ ایکشن کو نہیں ظاہر کرتے وہ کیلاتے ہیں لنکنگ ورپس مین ورپس فریزل ورپس تو لنکنگ ورپس وہ ورپس ہوتے ہیں جو کہ ایکشن کو ظاہر نہیں کرتے ہیں جیسے مثلنا آپ کہتے ہیں ہی واز میڈ ہوتے ہیں ان کو آپ اس میں لنک کرتے ہیں اور جیسے آپ کہتے ہیں نا تو اس اور واز یہاں پہ لنکنگ ورپس ہیں وہ جسٹ پارٹس آف سپیچز کو آپ اس میں لنک کرتے ہیں تو لنکنگ ورپس ایکشن کو شو نہیں کرتے آئی ویٹڈ فردہ بوائی بٹ ہی وز لیٹ ایڈنٹی فائی دا سینٹنس ٹائپ یہ کمپلیکس سیمپل یا کمپاؤنڈ کونسا سینٹنس ہے تو آئی ویٹڈ فردہ بوائی یہ کمپلیٹ آپ کو میننگ دے رہا ہے آئی سبجیکٹ ویٹڈ فردہ بوائی یہ پریڈی کےٹ ہے اور بٹ یہ کوارڈینٹنگ کنجنگشن ہے ہی واز لیٹ ہی سبجیکٹ واز لیٹ پریڈی کےٹ تو انڈ بٹ سو وغیرہ یہ کوارڈینٹنگ کنجنگشن ہوتے ہیں اور کوارڈینٹنگ کنجنگشن کے ساتھ جو ہے نا یہ موسٹلی آپ کے انڈیپنڈنٹ کلازز ہوتے ہیں اور وہ آپ کو کمپلیٹ تھور دے رہے ہوتے ہیں جبکہ کمپلیکس سنٹنس میں ایک پارڈ ڈیپنڈنٹ ہوتا ہے اور ایک انڈیپنڈنٹ ہوتا ہے تو سیمپل میں ایک ہی سبجیکٹ ایک ہی پریڈیگٹ ہوتا ہے یہ کمپاؤنڈ سنٹنس ہے چونکہ اس میں دونوں پارٹس جو ہے نا تو وہ آپ کو کمپلیٹ سنس دے رہے ہیں تو فل میننگ دے رہے ہیں دونوں انڈیپنڈنٹ کلازز ہیں تو سی یہاں پہ انسر ہے اس کا پیسیو دیکھنا ہم نے دس ہاؤس یہاں پہ اوبجیکٹ ہے اس کو شروع میں لے کے آ جائیں گے اور بلٹ یہ پاس فارم ہے اس کو پیسیو میں کرنے کے لیے واز بر کا اضافہ ہوتا ہے واز دس ہاؤس چونکہ سنگلر ہے تو واز آ جائے گا اور بلٹ کی تھرڈ فارم بلٹ بلٹ آ جائے گی بلٹ بائے مائی فادر تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں نا دس ہاؤس بلٹ بلٹ یہ غلط ہو گیا اس بلٹ یہ بھی غلط ہو گیا چونکہ پاس لگانا ہم نے واز لگانا ہے اور یہ ہیز لگا ہوا ہے تو یہاں پہ سی یہاں پہ رائٹ انسر ہے تو یہاں پہ سی انسر ہے یہ اب دیکھیں نا یہ قویشن ہے نا آسٹ ہر آ جائے گا تول تو غلط ہو گیا آسٹ ہر اور دیٹ نہیں آتا اس کے بعد اف یا ویدر آتا ہے تو یہ سارے غلط ہو گئے he asked her if she had not gone to the market تو یہ رائٹ انسر ہمارا سی ہو جائے گا چونکہ did you not go تو یہ پاس سیمپل ہے تو اس کو پاس پرفیکٹ میں کرنا ہے if she had not gone تو انسر ہو جائے گا سی حمید اللہ خان the architect build castles and bridges identify the underlined pronunciation یہ دیکھیں نا pronunciation یہ ہے یہ underlined نہیں ہے لیکن یہ braces یہ جو ہے نا parenthesis تو یہ hyphen یہ نہیں ہے hyphen یہ line ہوتی ہے parenthesis یہ آپ کی brackets ہوتی ہیں semicolon یہ ہوتا ہے اور braces اس طرح ہوتی ہیں تو یہ کیا ہیں یہ ایک ہے example ہے کس کی parenthesis کی تو بھی یہاں پہ انسر ہے a dash sentence is made up of an independent and one or more dependent classes connected to it ایسا sentence جس میں کم از کم ایک independent class ہو یا ایک یا ایک سے زیادہ dependent classes تو وہ آپ کا complex sentence ہوتا ہے تو simple sentence میں تو ایک ہی class ہوتا ہے آپ کا وہ independent ہوتا ہے اور compound میں آپ کے دو classes ہوتے ہیں اور وہ دونوں کیا ہوتے ہیں independent ہوتے ہیں دو یا دو سزیاد ہے تو یہاں پہ یہ right answer a choose the correct subordinate conjunction ان میں subordinate conjunction ہم نے دیکھنا ہے add تو یہاں پہ proposition ہے the آپ کا definite article ہے اور end یہاں پہ coordinating conjunction ہے جب کہ until یہاں پہ subordinate conjunction ہے تو c یہاں پہ answer ہوگا which of the following underlined vowel is long ان میں سے long vowel کون سا ہے fat wind wet یہ short vowels کیوب یہ لمبی آپ کی وائس آ رہی ہے کیوب یہ long vowel ہے c a folk tale from past is ماضی سے جو لوگ گیت ہوتا ہے وہ کہانی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے popular story ہوتی ہے ایسے novel یا drama تو یہ folk tale جو ہوتی ہے وہ popular story ہوتی ہے ایک مشہور کہانی ہوتی ہے تو یہ 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 پہ انصر ہے a word modifying an adverb is called ایسا word جو کہ adverb کو modify رہے وہ adjective preposition adverb یا conjunction کیا گلاتا ہے تو آپ پتہ ہے کہ adverb کسی verb کو بھی modify کر سکتا ہے تو یہ adverb کی quality ہوتی ہے جب adjective جو ہوتا ہے ناؤن pronoun کو modify کرتا ہے تو preposition تو کیا کرتے relation show کرتے conjunction تو connect کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے تو یہ کیا ہے a word modifying an adverb is called another adverb تو یہ another adverb کو modify کرتا ہے to see یہ آنسر ہے she whispered in his ear identify the function of the underline word or phrase in the sentence she subject whispered یہ verb ہے in his ear ear تو کدھر کیا اس نے whisper یعنی کہ یہ آپ verb کو modify کر رہا whisper بڑ کو modify کر رہا یہ verb ہے تو یہ یہ پہ noun phrase adjective phrase verb phrase verb phrase verb تو یہ ہے نہیں تو adjective بھی نہیں ہے کسی noun pronoun کو modify نہیں کر رہا بلکہ یہ verb کو modify کر رہا تو it means کیا ہے یہ adjective ہے جو underline ہے contractions can be used in contractions ہوتی ہے نا جیسے مثلا is not is not کو isn't یا wasn't hasn't جب آپ short form apostrophe کے ساتھ لگاتے نا وہ contractions ہوتی ہیں تو ان کو آپ formal یا official letters میں نہیں بلکہ informal letters میں آپ use کر سکتے ہیں تو formal میں آپ اس کو آوائیڈ کرتے ہیں contractions کو short forms کو تو c answer ہے next which of the following sentence is imperative imperative میں آپ کو پتہ order ہوتا ہے یہ request ہوتی ہے اور وہ آپ کا imperative sentence mostly verb کے ساتھ start ہوتا ہے the players were nervous before the game یہ declarative ہے kareem went to school for study یہ declarative simple statement move the chairs into that corner quickly یہ order ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں verb سے start ہو رہا ہے i am not sure یہ بھی کیا ہے یہ آپ declarative sentence ہے تو c یہاں پہ answer ہوگا imperative sentence c ہے he was satisfied dash his result by from of with satisfied کے ساتھ by بھی لگتا ہے اور with بھی لگتا ہے لیکن جب پیسیو میں ہو sentence تو پھر by لگتا ہے he was satisfied was کے ساتھ third form لگی ہوئی ہے he was satisfied by his result تو اگر وہ passive میں نہ ہو sentence تو پھر with لگتے ہیں یہاں پہ یہ answer ہوگا transitive verbs require a dash to complete their meaning transitive verbs کیا require کرتے ہیں transitive verbs کا اپنا ایک object ہوتا ہے تو transitive verbs require direct object to complete their meaning جیسے i subject i play cricket object تو یہ transitive verbs ہوتے ہیں ان transitive verbs میں object نہیں ہوتا تو یہ a answer ہوگا the word successive mean successive کا مطلب ہے a very successful mean following immediately one after the other victory or conquer تو successive کا مطلب ہوتا ہے following یعنی کہ ایک کے بعد جو دوسرا آنے والا ہوتا ہے وہ successive ہوتا تو write answer یہاں بھی ہوگا تو یہ تھے ایٹا کے سی ٹی کے پیپر سے لیے گئے انگلیش کے امسی کیوز جو کہ سترہ اپریل دوہزار بائیس کو کنڈیکٹ ہوا تھا بہت شکریہ دیکھنے کے لیے تو مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے چینل کے ساتھ جوڑے رہیں اور اپنوں بہت خیار رکھیں پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ بہت جلد تب تک اللہ حافظ